دیکھئے یہاں ہم ایسی عورتوں کا ذکر کریں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گے مطلب جہنمی عورتوں کا تو دیکھئے ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنا یعنی نیکٹ ہوں گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گے یعنی اتنا چرست ٹائٹ اور پتلا باری کپڑا ہوگا کہ کپڑے نہ پہننے کے برابر ہوگا اللہ رحم کرے آج یہی ہو رہا ہے انر ویر کو باہر پہنا جا رہا ہے اسی طرح دوسری وہ عورتیں جو اونٹوں کے کوہان یعنی کیمل ہم کی طرح جوڑے لگائیں گی اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی علماؤں کے مطابق وہ رجھانے کے لیے ایسا کریں گی آج آپ دیکھئے ہماری بہنیں ایسا ہی کر رہی ہیں اتنا سر کے اوپر اونچا جوڑا بندہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ہجاب میں بھی انہوں نے یہ سٹائل کر لیا ہے جس کا نام ہے کیمل ہم ہجاب یہ سب صرف اٹریکشن کے لیے ہو رہا ہے جیسا کہ حدیث کے ایکسیکٹ یہی الفاظ ہیں یعنی وہ خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی یعنی مردوں کی طرف خود اٹریکٹ ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی اور آپ دیکھئے آج کل ہمارے ماحول میں یہی سب ہو رہا ہے دیکھئے یہاں آپ غور کرنے کے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ گردنوں کو جھکا کر چلیں گی اور آپ کو پتا ہے گردن کا ہر عمل ایک میسج دیتا ہے ایک اشارہ دیتا ہے مثلا گردن کا جھکانا گردن کا اٹھانا سائیڈ میں دیکھنا گردن کو جھٹکا دینا یہ سب ایک اشارہ دیتا ہے ایک میسج پاس کرتا ہے اسی طرح عورتیں بھی اٹریکشن کے لیے ایک سائیڈ میں گردنوں کو جھکا کر چلیں گی ایک ادا سے چلیں گی اللہ رحم کرے کتنی فٹ ہو رہی ہے یہ حدیث آج کل کی عورتوں پر جو بلکل وہی سب کام کر رہی ہے جو جہنم لے جانے والے ہیں اللہ اکبر اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی اور وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ عورتیں گالی گلوچ بہت کرتی ہیں لانتان بہت کرتی ہیں اور شوہروں کے احسانوں کی ناشکری کرتی ہیں اور نافرمانی کرتی ہیں یعنی زندگی بھر بھی شوہر احسان کرتا رہا تو ذرا سا خصہ آجانے پر ذرا سا مڈ آف ہونے پر کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی یعنی آپ نے ملے لیے کیا ہی کیا ہے اور ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے عورتوں کو سولیشن بھی بتایا کہ صدقہ خیرات بہت کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو دیکھیں میری بہنوں دوزق بہت بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے آپ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی آپ کیا دوزق کی آگ برداشت کرو گی جو روز روز بھڑکائی جاتی ہے اس لیے ایسا کوئی عمل مت کریے جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے محروم کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین